بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروئنگ انجیننگ ڈیزائنگ انفرمیشنل پلیٹ فارم سے آج میں آپ کو ڈیسی میل ڈگری ٹو ڈی ایم ایس فارمولک میں تعلق بتاؤں گا کہ آپ کیسے ڈگری ڈیسی میل ڈگری کے ذریعے آپ منٹ سیکنڈ کلکلیڈ کر سکتے ہیں اور منٹ سیکنڈ ڈگری کے ذریعے آپ کیسے سکور ڈیسی میل ڈگری کے اندر کنوائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ڈیسی میل ڈگری اوپر یہ میں نے لکھی بھی ہے اور یہ نیچے اس کے ڈگری منٹ اور سیکنڈ کا کلکلیشن کا ٹیبل اور کالم بنے میں اسی طریقے سے اوپر یہ منویل آپ ادھر سے ڈگری منٹ اور سیکنڈ میں انپٹ کریں گے تو نیچے آپ کے پاس ڈیسی میل میں وہ ڈگری آ جائے گی اس کی بیک کلکلیشن اور اس کا سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں در سے آپ کیسے کریں گے آپ پی متر کر دیں اپنی جو بھی ڈگری آپ کے پاس ہے تو نیچے آپ کو سامنے اس کے آ جائیں گے اس طریقے سے آپ سی ڈھائیڈ کے اوپر وہی ڈگری اوپر انٹر کریں گے تو یہ نیچے آپ کو دیسی میل کے اندر دیگری دے دے گا تو یہ اس کا پوٹر کیا کار میں آپ کو بتاؤں گا اس وڈیو کے اندر اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے یہ دیکھیں calculator کے اندر میں وہی degree two twenty point four five six one enter کر کے degree کو press کروں گا تو یہ نیچے اس کو کروں گا تو یہ نیچے two twenty two degree twenty seven minute اور twenty one point nine six second آ جائیں گے یہ آپ نے آپ کے سامنے calculate سارے گوہ میں اسی طریقے سے calculator کے اندر جو method use ہوتا ہے یا جس طریق جو بھی اس کا standard method ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی طریقے two twenty two degree twenty seven minutes اور اس طریقے سے twenty one point one nine six second آپ ادھر enter کر کے اس کو equal to کریں اور degree کو آپ press کریں گے تو یہ decimal degree آپ کی آئے گی two twenty two point four five six one تو یہ آپ کے سامنے وہ same to same دونوں طریقے کو ساتھ وہی method اور یہ result اس کا same to same آئے گا تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی back calculations وغیرہ آپ کیسے کریں گے آپ نیچے تین کالمز منہ لیں ڈگری منٹ اور سیکنڈ کے لیے پہلے نمبر کے اوپڑا ہم decimal سے degree منٹ اور سیکنڈ کے اندر convert کریں گے آپ ادھر degree ادھر لکھ لیں manual یا اوپر سے جو بھی آپ نے بنائے ہوا ہے اس کو select کر کے ادھر enter کر دیں اور اس کے سامنے ابھی آپ نے اس کے اندھر two twenty two degree ہمارے پاس ادھر پہلے degrees کے اندھر آنے چاہیے اور آخر میں جو decimal ہیں point کے بعد وہ ختم ہونے چاہیے تو آپ اس کے لیے excel کے اندھر int press کریں گے تو ادھر سے آپ کے سامنے اس کا فارمولا ٹیبل کھل جائے گا ادھر سے آپ نے decimal degree select کر لینے ہی تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے two twenty two degree ادھر آ جائے گی اس طریقے سے سامنے next column آپ کا minutes والا تو اس کے لیے minutes کے ساتھ وہی فارمولا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے skin cooper is equal to decimal degree اور منس intel degree جو ہم نے بنائی تھی اس کو آپ منس کر دیں گے تو یہ آپ کے سامنے point four five six one second آ جائیں minutes آ جائیں گے تو آپ نے بھی اس کو minute کے اندر convert کرنا ہے تو اس کے لیے is equal to کرنے کے بعد اس column کو آپ select کر لیں اور divided by sixty ملٹیپلائیڈ by sixty کر دیں تو یہ آپ کے سامنے twenty seven minutes آ جائیں گے اور twenty seven point three six six یہ total minutes ہیں تو اس کے لیے ٹوٹی سیون لکھنے کا طریقہ کار وہی جو آپ نے پیچھے degree کے اندر لکھا تھا is equal to کر لیں اور int آپ پریس کریں اور ادھر سے آپ نے جو ابھی minutes کے format بنایا تھا اس کو آپ select کر لیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے ادھر twenty two degree twenty two twenty degree اور twenty seven minutes آپ کے سامنے آ گئے ہیں اسی طریقے سے same to same format وہی second کے لیے آپ کے پاس twenty seven point three six six کے بعد point three six six seconds ہیں آپ کے پاس تو اسی طرح آپ نے ادھر سے twenty seven point three six six والے کارلنگ کو select کرنا ہے اور اس میں سے minus آپ نے minutes کو کر دینا ہے جو آپ نے بنایا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے point three six six second آ جائیں گے تو آپ اسی طریقے سے is equal to کریں اور seconds جو آپ نے decimal میں second آئے تھے اس کو multiplied by sixty کر دیں اور is equal to کریں تو یہ آپ کے سامنے second آ جائیں گے یہ اوپر آپ کے سامنے calculate گیا ہوئے ہیں سامنے تو یہ اسی طریقے سے یہ دیکھیں two twenty degree twenty seven minute or twenty one point nine six second آ جائیں گے آپ is equal to کریں اور دوسر یہی value کہ اس کے اندر آپ put up کر دیں تو یہ آپ کے سامنے یہ table بن جائے گا اسی طریقے سے اس میں minutes second وغیرہ کا آپ اس کو جو figure آپ کی minutes کے زیادہ آ رہی ہے آپ اس کو fix کر دیں is equal to fix لکھیں اور minutes کو select کرنے کے بعد decimal palace اس کا zero کر دیں اسی طریقے سے second کے اندر آپ fixed کی command لے لیں براکٹ لگا دیں اور second کے بعد کومہ لکھنے کے بعد جتنے decimal figure آپ لگانا چاہتے ہیں two یا three وہ آپ ادھر لگا دیں تو یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر اب یہ آپ اوپر decimal degree دس سے change کریں گے تو same to same آپ کے پورے column کے اندر degree minute اور second ادھر سے سارے change ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے یہ میں آپ کو verify کروا دیتا ہوں دوبارہ two forty five point six five one two decimal degree آپ اس کو equal to کرتے ہیں تو two forty five minute degree تارٹی نائن minute اور four point three two second آ گئے ہیں آپ کو سامنے calculator کے اندر بھی اور جو بھی آپ فارمیٹ ابھی میں نے در بنایا ہے تو آپ بھی سی طریقے سے اس کو ادھر بنا سکتے ہیں اس کا یہ طریقہ کا رہا ہے اس کا اور یہ اس کی calculations ہوگا رہا ہے اس کا second method ہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یا آپ کو سامنے وہی فارمولے میں نے جوائنٹ کر کے لکھے ہوئے سارے تو اس کو میں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے کریں گے اس کے لئے بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو سب سے پہلے degree کے لیے وہی is equal to آپ آ جائیں اور int اس کریں اور دس سے select کر دیں bracket start کریں اور دس سے آپ decimal degree والے کالم کو select کر دیں تو آپ کو سامنے degree آ جائے گی two twenty two twenty degree تو اسی تھی کیسے یہ منٹس والا اسی طرح آپ کے سامنے فارمولا آپ is equal to آ جائیں اگر fix decimal degree اور degree کو آپ کر کے multiplied by sixty کر دیں گے fix آپ is equal to کریں fix اور ادھر سے آپ int آپ لکھیں bracket start ہو جائے گی آپ کی اوپر سے آپ ایک bracket اس کے درور آئیڈ کر دیں اوپر سے decimal degree کو آپ select کریں minus اور degrees جو ابھی ہم نے بنائی تھی اس کو آپ کر کے bracket close کرنے کے بعد multiplied by sixty کر کے decimal پہلیس اس کا zero کر دیں تو ادھر سے آپ اس کو enter کر دیں لیٹر کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے minutes اس کے آگے ہیں جو انہیچہ ہم نے calculation میں کیے تھے وہ ہی same to same ادھر اوپر بھی آگے ہیں تو اسی طریقے سے second کا بھی فارمولا آپ کے سامنے decimal degree minus degree multiplied by sixty اور minus minute اور multiplied by sixty کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس کے سیکنڈ آ جائیں گے is equal to fix آپ لکھ لے در اس کو select کر لیں اس طریقے سے اور اوپر سے آپ اس کی bracket لگا دیں bracket لگا دیں for bracket آپ انٹر کر دیں اس میں decimal degree minus degree bracket close کر کے multiplied by sixty کر دیں اس کے بعد bracket close کر رہے ہیں minus minutes جو بھی آپ نے کلپلیٹ کی ہیں اس کو کر کے bracket close کرنے کے بعد multiplied by اس کو بھی sixty کر دیں اور پاما لگانے کے بعد decimal palace اس کو لگا کے bracket کو close کر دیں تو یہ تو صرف format کے ذریعے بھی same to same result آپ کا وہی جو کہ آپ نے palace کی detail calculation میں کیا تھا تو یہ اسی طرح آپ اس format decimal degree کو degree minute second کے اندر اس format دو قسم کے format ہیں آپ کے پاس تو اس سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لگ ضرور کیجئے تو اسی طریقے سے ادھا سے آپ جو بھی ابھی اوپر degrees کی انٹر کریں گے three forty five point nine five eight five تو یہ نیچے آپ کے سامنے degree minute اور اس کے seconds وغیرہ آپ کو ادھر calculate کر دے گا دونے method کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہی چیز calculator کے اندر three forty five point nine five eight five اور degree کو آپ پیس کر کے جگرٹو کر دیں تو اس سامنے آپ کو سامنے minute degree minute اور second آپ کے سامنے آ جائیں گے same to same result تو اگر آپ ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب بھیجئے اسی طریقے سے degree minute second کو آپ cases کو convert کریں گے تو یہ جو بھی ہم نے calculation کی ہے ادھر سے میں وہی figure دوبارہ کر دیتا ہوں three forty five degree fifty seven minute اور thirty point sixty second کو آپ انٹر کریں گے تو یہ آپ نیچے result کے اندر آپ دیکھیں گے کہ same to same وہی result آیا ہے جو آپ نے دیکھیں ڈیسی میل کے اندر انٹر کیا تھا تو ادھر فارمولی کے ذریعے آپ آ جائے گا اس کی back calculation کے لیے بھی وہی آپ ڈگی ڈیس اور کو ادھر سے select کر لیں اور minute کو بھی اس equal to کر کے نیچے ادھر اس کو test کر دیں دوبارہ اور second کو بھی تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا degree آپ کی وہی رہے گی three forty five آپ ادھر سے انٹر کر دیں نیچے adjust اور minutes کو آپ is equal to کرنے کے بعد minutes کو select کر کے divided divided by sixty کر دیں اور تو یہ آپ کے سامنے ادھر minutes آ جائیں گے اسی طریقے سے second کو آپ ادھر سے select کر دیں thirty six hundred کے اندر اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے اس کا second آ جائیں گے minutes کے اندر minutes کے لیے آپ point sixty کو sixty کے اندر divide کریں گے اور seconds کے لیے thirty six hundred کے اندر آپ divide کریں گے اسی طرح آپ ان کو grand total کر لیں اس کو plus کر لیں ڈگریز plus minutes plus second کو آپ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے decimal کے اندر degree آ جائے گی اور اس کو آپ equal to کریں در سے column کے اندر اور اوپر paste کر دیں تو ابھی آپ اوپر سے جو بھی اس کا degree minute اور second دیں گے تو وہ اس طریقے سے change ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس کا یہی formula آپ بنا سکتے ہیں اس کو اس formula کے ذریعے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اوپر سے آپ جو بھی اس کی value degree وغیرہ کی degree minute اور second آپ manual لکھیں گے تو یہ decimal degree کے اندر آپ کو convert کر دے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے second method یہ آپ کے سامنے formula نظر آ رہا ہے degree plus minute divided by sixty plus second divided by thirty six hundred تو اسی طریقے سے آپ is equal to کر لیں fix کر دیں اس کو fix کرنے کے بعد double bracket لگا دیں اس کے اندر اور سب سے پہلے degrees کو آپ select کر لیں اور اس کو plus کر دیں اس کے بعد bracket لگانے کے بعد minute divided by sixty کر دیں اور bracket close کر رہے ہیں plus کر رہے ہیں اور second وارے column کو select کرنے کے بعد divided by thirty six hundred کو divided کر دیں اور double bracket close کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ decimal figure آپ four three two جتنا بھی لگانا چاہتے ہیں لگانے کے بعد bracket لگانے کے بعد اس کو close کر دیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ second method کے زیادہ بھی same to same وہی result یہ دونوں طریقوں کو ساتھ میں نے بتایا آپ کو کہ آپ degree minutes کے اندر کیسے convert کر سکتے ہیں اور decimal کے اندر بھی دو قسم کے method same to same result تو یہ اس کا پورا process اس کا پورا formula وغیرہ سارا ہے ابھی آپ ادھر سے جو بھی degree اوپر enter کریں گے تو وہ نیچے آپ کے سامنے وہ same to same result اس کا آ جائے گا تو یہ آپ اس طریقے سے working کرتے ہوئے degree minute اور second کو آپ بنا سکتے ہیں اس کو آپ calculator کے اندر بھی میں آپ کو دوبارہ چیک کر آ دیتا ہوں 90.2636 90 degree 15 minute اور 49 second is equal to degree minute second کو press کر دیں گے تو یہ آگوے سامنے decimal کے اندر 90.2636 آ جائے گی آپ اس کا decimal بڑھا دیں گے تو اس طریقے سے اوپر بھی بڑھ جائے گی تو اسی طریقے سے یہ دونوں method کے اندر آپ کا same to same result تو یہ اس طریقے سے working کرتے ہوئے آپ اپنا decimal degree اور second وغیرہ کی calculation وغیرہ جان سکتے ہیں اور اس کو کر سکتے ہیں اور اس کی اور methodology اور اس کا information وغیرہ آپ دے سکتے ہیں آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کے اندر اور بھی کافی سارے informative ویڈیوز موجود ہیں اللہ حافظ